نحمدہ و نسلی الہ رسولیہ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وجہ ہے کہ آج ہجاب پر بھی انگلیاں اٹھنے لگیں پردے کی اہمیت کو سمجھ ہو کیونکہ پردے میں وہی چیز ہوتی ہے جو چیز عزت کے قابل ہوتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اور مذہب اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی قیمتی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو پردے میں رہنے کی تلقین کی گئی اسلام کی مقدس شہزادیوں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں تمہارا جسم بہت ہی نازک ہے تم بہت کمزور ہو تمہیں صنف نازک کہا جاتا ہے مرد تو مرد ہے اگر اللہ اپنا عذاب پتھروں اور پہاڑوں پر بھی ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کی عذاب کو برداشت نہ کر سکے گا میری بہنوں تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے ذرا سوچو تو صحیح آج تو تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو آج تو باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہے گا جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ جوانی تمہارے پاس دس سے پندرہ سال تک رہنے والی ہے اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنی حسن کی نمائش کر لو اس کے بعد پھر کیا ہوگا جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو یہ تمہارا خوبصورت چہرہ تمہارے چہرے کو قبر کی کیڑے کھائیں گے اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار شیشے کو دیکھتی ہو کی میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے او نادانوں تمہارے خوبصورت چہرے کی کیا حقیقت ہے اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئیں تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا مگر اللہ اکبر اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے اس قدر احتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پر اتنا اتراتی ہو یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر میں تین دن کے اندر بگڑ جائے گا تین دن کے اندر اسے قبر کی مٹی کھا جائے گی حضرت سعید ابن مسائب رحمت اللہ علیہی ہیں کہ جب میں حضرت علی مرتدہ کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ علی مرتدہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو ایک قبر سے آواز آئی کہ علی کیا پوچھتے ہو جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی کئی مرتبہ سوارہ کرتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ جائے ہیں جن آنکھوں پر ہم فخر کرتے تھے ان آنکھوں کی گود بہ بہا کر گانوں سے گر رہے ہیں جس چہرے اور گانوں کی سرکھی پر ہم اترا تھے ان گانوں کی گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا اور جس جسموں پر ہم پفیوم لگا کر اتر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے اس جسم کو سامنے فخر محسوس کرتے تھے اے علی اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائیں سیدھا فاطمہ کی کنیزوں اپنے بڑے بالوں کی نمائش کرنے کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو یہ بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکی کو محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہیں اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہیں اور یہ ماز اللہ آج فیشن بن گیا ہے اسے آئیب نہیں سمجھا جاتا عورتیں کان کھول کر کے سن لیں جو مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں غیر محرم مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں تعلقات قائم کرنا بہت بڑا جرم ہے اگر ایک مرتبہ کسی عورت نے غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی دیا ہوگا تو اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں ننانوے سانپ مسلط فرما دے گا اور اس میں سے ایک سانپ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا تاکتور وہ ایک ہے تو ایسے ننانوے سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جائیں گے اللہ اکبر جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا تو اس کا یہ انجام ہوگا آج لڑکوں سے دوستی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے بچیاں سجدھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں تاکہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ماراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی قینچی سے کچھ عورتوں کے چمڑے کاٹے جا رہے ہیں ان کی جلد کاٹی جا رہی ہے